بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کانا عبدو و ایہا کانستین اسلام علیکم بھول تو بھئی ہماری آج کی ڈسکشن کے اندر ہم آسمو ریگولیشن ان پلانٹس کے اوپر ڈسکس کرنے لگے ہیں یعنی کہ ہم یہ دیکھیں گے جو پلانٹس ہوتے ہیں وہ اپنے اندر سولیوٹ اور سولونٹ کے بیلنس کو کس طرح سے جو ہے وہ مینٹین کرتے ہیں اچھا بھئی پلانٹس کی نیچرل ہیبیٹیٹ کے حساب سے ہم نے اس کو چار کلاسز کے اندر کیا کر دیا ہے کلاسیفائے کر دیا ہے جس میں جو پہلی کلاس ہے وہ ہمارے پاس ہائیڈروفائٹ کی ہے سیکنڈ کلاس ہیلوفائٹ کی ہے جو تھرڈ کلاس ہے وہ میزوفائٹ کی ہے جو فورت کلاس ہے وہ ہمارے پاس زیروفائٹ کی ہے ہم ہر کلاس کا الگ الگ میکنیزم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے اپنے اندر سولیوٹ اور سولونٹ کے بیلنس کو کیا کرتے ہیں مینٹین کرتے ہیں یہ جو ورڈ ہائیڈروفائٹ ہے یہ دو لفظوں کا بنا ہوا ہے جس میں جو پہلا ورڈ ہے وہ ہے ہائیڈرو جس کا مطلب ہوتا ہے وارٹر اور جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے فائٹ جس کا مطلب ہوتا ہے پلانٹ یعنی کہ یہ وہ پلانٹس ہوتے ہیں جو کہ فریش وارٹر کے اندر رہتے ہیں اچھا پانی کے اندر رہنے والا جو پلانٹ ہوتا ہے یا تو وہ کمپلیٹلی سب مجھ ہوگا یعنی بالکل پانی کے اندر ہوگا یا تو وہ پارشلی سب مجھ ہوگا یعنی کہ آدھا پانی کے اندر ہوگا تو آدھا پانی کے باعت جیسے آپ اس ایمیج کے اندر یہ والا پلانٹ دیکھ رہے ہیں اچھا اب آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے جو ہائیڈروفائٹس ہوتے ہیں ان کے سٹیمز کے اندر اور ان کے لیوز کے اندر ان کے پتوں کے اندر کیوٹیکل موجود نہیں ہوتی یہ بہت امپورڈنٹ بات ہے آپ نے یاد رکھنی ہے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو ہائیڈروفائٹس ہوتے ہیں ان کے پاس کیوٹیکل نہیں ہوتی اور آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ کیوٹیکل کیا ہے یہ لپٹ کی جو سیکنڈ کلاس ہے جس کا نام ویکس ہے اس کی بنی ہوئی ایک لیئر ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پلانٹ کی باڈی سے پانی کا لوس ہونے نہیں دیتی اور آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ویکسی لیئر جس کا نام کیوٹیکل ہے یہ ہائیڈروفائٹ کے اندر نہیں پائے جاتی کیوں نہیں پائے جاتی اب ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں بھئی دیکھیں یہ سارے رہتے ہیں فریش وارٹر کے اب ہم مان لیتے ہیں کہ سارا کا سارا ہمارے پاس کیا ہے فریش وارٹر ہے اور آپ سب لوگوں کو پتا ہے جو فریش وارٹر ہوتے ہیں ان کے اندر جو سولیوٹ کا کنسنٹریشن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر سولیوٹ کا کنسنٹریشن بہت کیا ہے کم ہے اب اس کے اندر یہ ایک پلانٹ رہ رہا ہے اس کا میں نے ایک سیل نکالا ہے صحیح اس پلانٹ کا ایک سیل پورا پلانٹ نہیں منایا صرف ایک سیل نکالا ہے اب آپ کو بتا ہے کہ اگر ہم سیل کی بات پرے تو اس کے اندر سولیوٹ زیادہ ہوگا اس کمپیٹو دیر انوائرمنٹ یعنی یہ جو فریش وارٹر ہے یہاں پہ سولیوٹ کم ہے لیکن سیل کے اندر سولیوٹ کیا ہے زیادہ ہے اور آپ لوگوں نے کیا پڑا تھا کہ جہاں پہ بھی سولیوٹ زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ پانی کیا کرتا ہے موو کرتا ہے تو پانی کیا کرے گا انوائرمنٹ سے یعنی یہ جو باہر والا ایکسٹرانل انوائرمنٹ ہے یہاں سے موو کر کے سیل کے اندر جانا شروع ہو جائے گا اب اگر پانی باہر سے اندر کی طرف موو کر رہا ہے کیونکہ اندر سولیوٹ زیادہ ہے تو یہ سیل آگے جا کے کیا ہو جائے گا یہ سیل آگے جا کے بست ہو جائے گا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیل بست نہیں ہوتا کیوں کیونکہ ان کے اندر کچھ میکینیزم موجود ہوتے ہیں جو کہ زیادہ پانی کو یہ جو ایکسیستی مونٹ میں جو پانی آ رہا ہے اس کو یہ کیا کرتے ہیں اور کم کرتے ہیں کیسے اور کم کرتے ہیں ان کے جو بھائی پتہ ہوتے ہیں پتہ اب آپ کو پتہ ہے کہ پتوں کی اوپر سوراک پائے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے سی پورس پائے جاتے ہیں نورملی پتوں کے وہ سوراک نیچے پائے جاتے ہیں جنہیں آپ اسٹرومیٹا کہتے ہیں لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے جو ہائیڈرو فائٹس ہوتے ہیں ان کے جو سوراک ہوتے ہیں ان کے جو اسٹرومیٹا ہوتے ہیں وہ اپر سرفیس کے ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ زیادہ سے زیادہ پانی جو ہے وہ اپنی بوڈی سے باہر نکال سکیں اور اپنی آسمو ریگولیشن کو منٹین کر سکیں تو ان کے پاس اگر کیوٹیکل ہوتی ایک مثال ہے کہ یہاں پہ اگر کیوٹیکل ہوتی تو یہ پانی کو آسانی سے نہیں نکال پاتے نتیجے میں ان کا جو سہلے وہ بسٹ بھی ہو سکتا ہے تو ان کے پاس یہ کیوٹیکل موجود نہیں ہوتی تو لہٰذا جتنا بھی زیادہ پانی آ رہا ہوتا ہے وہ ان کے اسٹرومیٹا سے باہر جا رہا ہوتا ہے اور مزے کی بات یہ کہ اسٹرومیٹا نورملی لوور سرفیس پہ ہوتے ہیں ان کے جس ٹومیٹا ہوتے ہیں وہ کہاں پہ ہوتے ہیں وہ اپر سرفیس پہ ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہ جو ہائیڈرو فائٹ ہیں یہ اپنے اندر اسمو ریگولیشن کو کیا کرتے ہیں مینٹین کرتے ہیں تو یعنی کہ ان کا اپنا پلانٹ کا جو اپنا اگر ہم انوائرمنٹ دیکھیں تو اس میں سولیوٹ زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ ہائپٹونک ہوتا ہے اور اگر ہم اس کے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی بات کریں جہاں پہ یہ رہتے ہیں وہاں پہ سولیوٹ کم ہوتا ہے یعنی کہ وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہائپٹونک ہوتا ہے اور آپ کو بتا ہے کہ اگر یہاں پہ پانی سولیوٹ زیادہ ہے تو ہائپٹونک انوائرمنٹ ہے تو باہر سے پانی اس کی باڈی میں اندر آئے گا اور جب باہر سے پانی اس کی باڈی میں اندر آئے گا تو ہو سکتا ہے یہ سیل بسٹ ہو جائے تو اس چیز کو اورکم کرنے کے لیے یہ اپنے پتوں سے زیادہ سے زیادہ پانی باہر نکالتے ہیں کیسے نکالتے ہیں ایک تو ان کے جو اسٹرومیٹا ہیں وہ لوور سرفیس پہ نہیں ہے اپر سرفیس پہ تاکہ زیادہ زیادہ پانی باہر جائے دوسرا ان کے اوپر کیوٹیکل نہیں ہوتی جو کہ پانی کو روکتی ہے تو اس وجہ سے اس کی باڈی کے اندر اس کی پانی رکھتا نہیں ہے وہ آسانی سے باہر چاہتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دیر اسٹرومیٹا حالانکہ ریل میں لوور سرفیس پہ ہوتے ہیں اور اس لئے صرف اپر سرفیس پہ ہوتے ہیں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ پانی کو اپنی باڈی سے نکال سکیں جس کی جو موسٹ کومن ہمارے پاس اگزمپل ہے وہ ہمارے پاس باٹر لیلی ہے یہ سامنے والا جو پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ ہائیڈروفائٹ جو ہے یہ آپ لوگوں کو سمجھا گئے ہوں گے اور ان کے اندر آسمو ریگریشن بھی سمجھا گئے اچھا نیکس ہمارے پاس جو پلانٹ ہیں وہ ہمارے پاس پلانٹ ہیں ہیلو فائٹ اچھا یہ بھی دو لفظوں کا بنا ہوا ہے ایک لفظ ہے ہیلو جس کا مطلب ہوتا ہے سالٹ اور دوسرا لفظ ہے فائٹ جس کا مطلب ہوتا ہے پلانٹ یعنی کہ یہ وہ پلانٹ ہوں گے جو کہ سالٹی پلیسز کے اندر رہتے ہیں تو اسے پلانٹ کو کیا کہا جاتا ہے ہیلو فائٹ دیکھو یہ بھی پانی کے اندر رہ رہے ہیں ہیڈروفائڈ بھی پانی کے اندر لیکن ان کا جو پانی تھا وہ فریش ہے ان کا جو پانی ہوتا ہے وہ salty ہوتا ہے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پلان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے اور یہ مسئلے کو کس طرح سے پورپ کرتا ہے بھائی مان لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے اس کا انوارمنٹ ہے صحیح یعنی کہ اس پانی میں رہے رہا ہے اس انوارمنٹ میں رہے رہے ایک ہیلو فائٹ پلانٹ ہے اور یہ امارے پاس ایک ہیلو فائٹ پلانٹ ہے اب آپ کو بتائیے salt basic places میرے رہے تو یہاں پہ جو solute ki concentration کیا ہوگی زیادہ ہوگی اور اگر ہم اس کے sell کی بات کریں تو یہاں پہ جو solute ki concentration ہے وہ کیا ہوگی کم ہوگی as compared to their environment یعنی کہ یہاں کا جو environment ہوگا وہ کیا ہوگا hypoinek ہوگا اس کے اندر solute کی amount کیا ہوگی کم ہوگی اور اگر ہم اس کے external environment کی بات کریں تو یہاں پہ solute کی amount زیادہ ہے تو یہاں کا جو environment ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا hypo clinic ہوگا اب آپ مجھے بتاؤ کہ پانی کہاں سے کہاں موگ کرے گا تو بھئی ابھی ہم نے پڑا کہ پانی ہمیشہ وہاں موگ کرتا ہے جہاں پہ سال زیادہ ہوتے ہیں تو جتنا بھی پانی اس پلان کی باڈی کے اندر موجود ہوگا وہ تو سارا نکل کے باہر آنے لگ جائے گا اور جب باہر آنے لگ جائے گا تو آپ کو بتا ہے کہ یہ سیل کیا ہو جائے گا شرنک ہو جائے گا سکڑ جائے گا اور اس طرح سے اس کی ڈیتھ ہو جائے گی لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کیوں نہیں ہوتا کیونکہ یہ کچھ میکنیزم ایڈاب کرتا ہے وہ خیرمباد میں دیکھتے ہیں کہ میکنیزم کون سے ہیں پہلے آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو سیل ہے اس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ ہائپرٹونک ہے اور جو سیل کا انوائرمنٹ ہے وہ ہائپرٹونک ہے یعنی یہاں پہ سولیوٹ کی کنسنٹریشن کم ہے اور جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے یہاں پہ سولیوٹ کی کنسنٹریشن زیادہ ہے تو سیل سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا اور اس طرف اس کے ایکسٹرنل انوارمنٹ کی طرف بڑھنا شروع کرے گا یہ سیل جو ہے وہ شرنک ہو جائے گا تو اب یہ بچارہ اس چیز کو کیسے اوورکم کرتا ہے تو اس پلانچ کی جو روٹس ہوتی ہے نا روٹس تو یہ کیا کرتا ہے اپنی روٹس کے انوارمنٹ کو ہائپوٹونک سے کیا بناتا ہے ہائپوٹونک بناتا ہے اچھا ہیپوٹونک سے روٹس کے انوائرمنٹ کو یہ ہیپوٹونک کیسے بنوائے گا ایک آسان طریقہ ہے کہ کسی طریقہ سے یہاں پہ جو روٹس ہیں اس کی یہاں پہ سالٹ کی کنسنٹریشن کو بڑھا دے تو سالٹ کی کنسنٹریشن کو بڑھانے کا ایک ہی اس کے پاس طریقہ ہے کہ یہ ایٹی پی خرچ کرے یہ انرجی خرچ کرے اور انرجی خرچ کرنے کے بعد اس پانی سے سالٹ کو اپنی روٹس میں لے کر آئے تو یہ ایٹی پی خرچ کر کے بچارہ پانی کو اپنی روٹس کے اندر لے کے آتا ہے اور یہاں کا انوائرمیٹ یہ کیا بنا دیتا ہے ہیپٹونک بنا دیتا ہے اب آپ کو بتا ہے کہ اگر یہاں روٹس کے اندر سال زہادہ ہوں گے تو یہاں پاپنی کھچا چلائے گا تو یہ کیا کرتے ہیں اس طرح سے ایٹی پی خرچ کر کے اپنے روٹس کے انوائرمیٹ کو ہیپٹونک بناتے ہیں تاکہ external environment سے پانی ان کی باڈی میں آتا جائے تو اس طرح سے پانی کو اپنی باڈی کے اندر کیا کرتے ہیں انٹر کرتے ہیں اچھا دیکھیں انہوں نے پانی کو باڈی کے اندر انٹر تو کر دیا لیکن وہ پانی دوبارہ باہر چلا جائے گا کیونکہ دوبارہ باہر environment hypertonic ہے تو یہ بیچارے کیا کرتے ہیں اس چیز کو overcome کرنے کے لیے پانی کو اپنی باڈی میں conserve کرنے کے لیے ان کے جو پتے ہوتے ہیں ان کے ایک تو اسٹرومٹا کہاں ہوتے ہیں لور سرپیس پہ کیوں کیونکہ تاکہ زیادہ سے زیادہ پانی باہر نہ جائے کیونکہ ان کو پانی کو conserve کرنا ہوتا ہے ایک تو یہ دوسرا ان کے جو پتے ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ ویکس کی لیئر جس کا نام ابھی ہم نے تھوڑی دیر پڑا کیوٹیکل جس کا نام ہے وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے پچھلے پلانٹس کے اندر کیوٹیکل موجود نہیں تھی کیونکہ پانی زیادہ تھا یہاں پہ پانی کم ہے تو اس کے اندر کیوٹیکل موجود ہوتی ہے تاکہ یہ جو تھوڑا بہت پانی اس کے اندر موجود ہے وہ یہاں سے باہر نہ نکلے تو دیکھیں یہ وہ پلانٹ ہیں جو پانی میں رہ کر بھی پانی کی کمی کا کیا اور ہیں شکار ہو رہے ہیں کیونکہ صرف وہ صرف اپنے ایکسٹرنل انوارمنٹ کی وجہ سے تو جو روٹس ہوتی ہیں وہاں کا یہ انوارمنٹ ہیپرٹونک بناتے ہیں اگر آپ سے کوئی پوچھے کیسے بناتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ ایٹی پی کھرچ کر کے سالٹ کو ایبزورب کرتے ہیں روٹس کے اندر یہاں کا انوارمنٹ ہیپرٹونک ہو جاتا ہے تو پانی اس کے پیچھے فلو کرتا ہے جیسے پانی فلو کرتا ہے تو پانی یہ اپنی باڈی کے اندر لے جاتے ہیں زائلم کے ذریعے اور جیسے ان کے اندر جاتا ہے تو وہ پانی پتوں تک پہنچتا ہے اور پھر پتوں کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ کیوٹیکل لگی ہوئی ہوتی ہے جو پانی کو باہر نکلنے نہیں دیتی حالانکہ ہائیروفائٹس کے اندر یہ کیوٹیکل موجود نہیں ہوتی تو اس طرح سے یہ بیچارے اپنے اندر جو ہے وہ انوارمنٹ کو کیا کرتے ہیں وارٹر اسمو ریگولیشن کو کیا کرتے ہیں مینٹین کرتے ہیں اچھا باقی رہی بات جب یہ پانی لیتے ہیں تو سالٹ بھی تو آ جاتا ہوگا اور ایکسیسیف سالٹ بھی تو ان کے لیے نقصان دائے نا تو ایکسیسیف سالٹ سے یہ اوورکم کیسے کرتے ہیں ان کے جو پتے ہوتے ہیں نا پتے ان کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں سالٹ گلینڈ تو ان سالٹ گلینڈ کے اندر یہ سالٹ کو کیا کرتے ہیں سٹور کرتے ہیں پھر جیسے سالٹ بڑھتا ہے تو پتوں سے نکال کے ان کو باہر پہنگ دیتے ہیں تو اس طرح سے یہ زیادہ سالٹ سے بھی اپنی جانٹ چھگواتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہیلو فائٹ جو ہیں وہ سمجھ آگے ہوں گے ایک بار ہم تھیوری پڑھ لیتے ہیں اب ہم نے پڑھا کہ ان کی جو روٹس ہوتی ہیں جو ہیلو فائٹس کی وہاں کا انوائرمنٹ ہائپا ٹانک ہوتا ہے کیونکہ سولیوٹ بہت زیادہ کم ہے اور اگر ہم انوائرمنٹ کی بات کریں تو ان کا جو انوائرمنٹ ہے وہ ہائپا ٹانک ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ سالٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ کہتا ہے تو یہ ہیلو فائٹس کی جو بوڈی ہے یہ آسانی سے ڈہیڈیٹ ہو سکتی ہے سارا پانی باہر آ جاتا ہے حالانکہ دیکھو پانی میں رہ رہے ہیں پھر بھی پانی کا مسئلہ ہے تو اس کنڈیشن کو کوپ کرنے کے لیے ایجرس کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں سالٹ کو ابزورپ کرتے ہیں روٹس کے اندر ایٹی پی خرچ کر کے اور روٹس کا انوائرمنٹ کیا بنا دیتے ہیں ہائپا ٹانک اور یہاں کا جو سراؤنڈنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ کیا کر دیتے ہیں ہائپا ٹانک کر دیتے ہیں تو ہائپا ٹانک انوائرمنٹ ہونے کی وجہ سے جو پانی ہے وہ آسانی سے باہر سے اس کی بوڈی کے اندر آئے گا اب پانی اندر تو آگیا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پانی کو کنزر بھی کرنا ہے لوس انہیں نہیں دینا تو پریونٹ کیسے کیا جاتا ہے پانی کے لوس کا ان کے جو سٹیمز اور ان کی جو لیوز ہوتی ہیں ان کے اوپر کیا لگی بھی ہوتی ہے کیوٹیکل جو کہ پانی کو باہر کبھی بھی نہیں جانے دیتی اور پتوں تک یہ پانی کیسے پہنچتا ہے بھی the help of zالم پہنچتا ہے آپ سب لوگوں کو بتا ہے کہ zالم ایک ویسکولر ٹیشو ہے جو کہ کیا کرتا ہے پتوں تک پانی کو پہنچاتا ہے اب میں نے کہا جب پانی کو آپ لیتے ہو تو اس کے اندر سالٹ بھی تو آ جاتے ہیں تو ان کے پتوں کے اندر کیا لگے ہوئے ہوتے ہیں سالٹ گلینٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں جو سالٹ کو کیا کرتے ہیں سٹور کرتے ہیں اور اس طرح سے پتوں کا انوائرمنٹ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہائپرٹونک بن جاتا ہے تو یہاں پہ بھی پانی کا کیا ہو جاتا ہے فلو ہو جاتا ہے تو یعنی دیکھو کتنی مہنہ سے بیچارے انوائرمنٹ کو ہائپرٹونک بنا بنا کے اپنے اندر پانی کو کیا کرنے ہیں گین کر رہے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ اسمو ریگلیشن کرنے کے بعد جو بھی ایکسیسیف سالٹ ہوتا ہے وہ سالٹ گلینٹ سے نکال کے پلانٹ اپنی باڈی سے باہر پھینک دیتا ہے اس طرح سے ان کے اندر جو ہے وہ اسمو ریگلیشن کیا ہوتی ہے مینٹین ہوتی ہے اس کی جو موسٹ کومن اگزیمپل ہے وہ ہمارے پاس گلاس وڈ ہے یا ہمارے پاس فورڈ گراس ہے یہ آپ اگزیمپل دیکھ رہے سکتے ہیں یہ کچھ اگزیمپل سے ہمارے پاس ہیلو فائٹس کی جو اپنے آپ کو اس میکنیزم کے ذریعے کیا کرتے ہیں اپنے اندر سولیوٹ اور سولونٹ کے بیلنس کو مینٹین دے اچھا ہمارے پاس جو نیکسٹ کلاس ہے وہ ہمارے پاس میزو فائٹس یہ بڑے آسان سے پلانٹ ہیں آپ کو بتائے یہ بھی دو لفظوں کا بنا ہوا ہے ایک ہے میزو جس کا مطلب ہوتا ہے موڈریٹ اور سیکنڈ ہے فائٹ جس کا مطلب ہوتا ہے پلانٹ یعنی یہ وہ پلانٹ ہیں جو کہ موڈریٹ ٹمپریچر کے ہوتے ہیں موڈریٹ ریجن کے ہوتے ہیں ان کا ٹمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے تو ٹرانسپائریشن زیادہ نہ ہو یعنی کہ اس کی بوڈی سے ویپرس کی فارم میں پانی نہ نکلے تو اس چیز کو بچانے کے لیے ان کے پاس کیا موجود ہوتی ہے کیوٹیکل اور وہ پانی کے پریوینٹ لوز کو کیا کرتی ہے پریوینٹ کرتی ہے اور اس طرح سے ان کے اندر کیا ہوتی ہے اس کی جو موسٹ کومن مثال ہے وہ ہمارے پاس کس کی ہے ریٹ روز کی ہے تو بھئی یہ وہ پلانٹ ہیں جو اپنے آپ کو بڑے آسان طریقے سے کیا کرتے ہیں ایڈجیسٹ کرتے ہیں اور ان کے اندر پانی کا انٹیک اور پانی کے لوز کا اتنا اس کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوتا جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو ان کے اندر ٹرانسپائریشن کا ریٹ بڑھ جاتا ہے اس ٹرانسپائریشن کے ریٹ کو اوور کم کرنے کے لیے ان کے اوپر کیا لگی بھی ہوتی ہے کیوٹیکل تو بھئی ہمارے پاس جو لاسٹ کلاس ہے وہ ہمارے پاس زیرو فائٹ کی ہے اب یہ جو ورڈ زیرو فائٹ ہے یہ دو لفظوں کا بنا ہوا ہے جس میں جو پہلا ورڈ ہے وہ ہے زیرو جس کا مطلب ہوتا ہے ڈرائے اور جو سیکنڈ ورڈ ہے وہ ہمارے پاس ہے فائٹ جس کا مطلب ہوتا ہے پلانٹ یعنی کہ یہ وہ پلانٹ ہوتے ہیں جو کہ ڈرائے پلیسز کے اوپر رہتے ہیں جس طرح سے ڈیزرٹ وغیرہ ہو گئی یہ تھر والے جو عراقے ہیں یہ یا پھر یہ سٹیپ ہلز کے اندر زیادہ تر رہتے ہیں اب یہ پلانٹ جس زمین کے اوپر رہتے ہیں ان کا جو وارٹر کا کنٹینٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے اس کی جو موسٹ کومن مثال ہے وہ ہمارے پاس کیکٹائی کی ہیں اور بنیان کی ہے یہ والا جو آپ پلانٹ دیکھ رہے ہیں یہ کیکٹائی ہے اور یہ والا جو پلانٹ ہے یہ ہمارے پاس بنیان ہے جو لوگ ٹنڈو جام میں رہتے ہیں یا جو سٹوڈنٹ ٹرنڈو جام میں رہتے ہیں تو ہمارے جو یونیورسٹی ہے سندھ اگری کلچر یونیورسٹی ٹرنڈو جام تو اس کے اندر یہ پلانٹ پہنچ ہو دے کیونکہ میں خود بھی ٹرنڈو جام سے بلونگ کرتا ہوں تو یہ پلانٹ میں نے خود میں بھی دیکھ رہے ہیں تو بہرحال اب ان پلانٹس کو دو مسئلے ہوتے ہیں ایک مسئلہ تو ان کے لیے زندہ رہنے کا ہے سروائیول کا مسئلہ ہے اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں مسئلوں میں اپنے آپ کو کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں اور دونوں مسئلوں میں اپنے آپ کو یہ کیسے پول کرتے ہیں تو یہ دو قسموں کی ایڈاپٹیشن کریں گے ان کی جو ایک ایڈاپٹیشن ہوگی وہ ان کے زندہ رہنے کے لیے ہوگی اور ان کی جو سیکنڈ ایڈاپٹیشن ہوگی وہ پانی کو کنزر کرنے کے لیے ہوگی تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پانی کو کنزر کس طرح سے کرتے ہیں آسمو ریگولیشن کس طرح سے کرتے ہیں پھر ہم موو کریں گے اس کی سروائیول ایڈاپٹیشن کے اوپر تو یہ وہ کچھ طریقے ہیں جن کے ذریعے پانی کو کیا کرتے ہیں کنزر کرتے ہیں دیکھیں ان کی جو لینڈ کی سرفیس ہوتی ہے نا اس کے اندر پانی کا کنٹینٹ بہت زیادہ کم ہوتا ہے تو یہ بیچارے کیا کرتے ہیں دیپ ورٹیکل روٹس لے جاتے ہیں تاکہ یہ بالکل نیچے جا کے پانی کی بیٹر ایڈاپشن کر سکے پہلا تو کام یہ کرتے ہیں کہ یہ ورٹیکل جو روٹس ہوتی ہیں ان کی یہ کیا کرتے ہیں تاکہ بیٹر سے بیٹر کیا ہو سکے پانی کی ایڈاپشن ہو سکے اچھا اس کے علاوہ دیکھیں اگر یہ ہمارے پاس ایک زمین ہے اور اس زمین پہ اگر یہ پلانٹ رہ رہے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں ان کی جو روٹس ہوتی ہیں ان کو تھوڑا سا یہ ہوریزنٹل بھی لے جاتے ہیں اس طرح سے دور دور تک ہوریزنٹل لے جاتے ہیں تاکہ یہاں پانی ہے اگر یہاں پانی ہے یہاں پانی ہے تو ان مختلف جگہوں سے اچھے طریقے سے پانی کو کیا کر سکیں ابزورپ کر سکیں تو یہ ورٹیکل روٹس بھی لے کے جاتے ہیں اور یہ ہوریزنٹل روٹس بھی لے کے جاتے ہیں تاکہ جو زمین کے اوپر پانی گرتا ہے بارش کا یا کسی بھی چیز کا وہ ابزورپ ہونے سے پہلے یہ اپنی جو وہ ہوریزنٹل روٹس ہیں کرتے ہیں اپنے اسٹرومیٹا کے نمبر کو کیا کر دی تے پیر جتنے اسٹرومیٹا کے نمبر کم ہوں گے اتنا ریڈیوز ٹرانسپاریشن کا ریٹ ہوگا اتنا پانی کم جائے گا اور اتنی پانی ان کی باڈی کے اندر کنزر ہوگا اچھا ان کے اندر جو اسٹرومیٹا ہوتے ہیں وہ سرفیس پر نہیں ہوتے نہ اللوور سرedar پoe نہ اپر سرفیس پہ سنگین اسٹرومیٹا ہوتے ہیں یعنی بہت ہی ڈیپ ہوتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو پانی ہے وہ ان کی باڈی میں کنزر ہو کم سے کم ان کی باڈی سے باڈی سے جو ہے وہ پانی باہر جائے اچھا اس کے علاوہ ان کی جو ہے وہ ہیری اپیڈرمیس ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے جو ہیر ہوتے ہیں نا یہ بھی پانی کے لوس ہونے سے جو ہے نا پچاتے ہیں پلانٹ کو ہماری باڈی کے اوپر بھی جو بیٹا ہیر لگے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ بھی ترمپریچر کو مینٹین کرتے ہیں وہ بھی وارٹر کا لوس ہونے نہیں دیتے اچھا ان کے جو پتے ہوتے ہیں نا وہ فولڈ بنا لیتے ہیں یعنی اس طرح سے مڑ جاتے کیوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر ہمارے پاس ایک اس طرح سے سیدھا پتہ ہے تو اس کا سرفیس ایریا زیادہ ہے اور جتنا سرفیس ایریا زیادہ ہوگا اتنا پانی کا لوس بھی زیادہ ہوگا تو یہ سرفیس ایریا کو کم کرنے کے لیے پتوں کو کیا کر دیتے ہیں فولڈ کر دیتے ہیں ایڈاپٹیشنز ہوتی ہیں تو پانی کو کنزرب کرنا اور پانی کو ایبزورپ کرنا یہ دونوں اس طریقے سے کرتے ہیں اچھا اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی کبھار بارشیں ہوتی ہیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں تو بلاول بھٹو والے جو تھیوری یہ جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے تو جب زیادہ پانی آتا ہے یہ کیا کرتے ہیں اس پانی کو کچھ سیل ان کے اندر موجود ہوتے ہیں جنہیں پیرنٹ کا ایمیٹیس سیل کہا جاتا ہے سٹیمس اینڈ لیفز کے اندر یہ موجود ہوتے ہیں تو ان کے اندر یہ پانی کو سٹور کرنا شروع کر دیتے ہیں کچھ پلانٹس آرہے نہیں ایسے پلانٹس کو کیا کہا جاتا ہے سیکٹیولینٹس پلانٹس کہا جاتا ہے تو مجھے امید ہے کہ انہوں نے جو پانی کے لیے اپنے آپ کو کنزرب کی ایڈاپٹیشن اپنے اندر جو کی ہوئی ہے پانی کو کنزرب کرنے کے لیے وہ آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی اچھا بات رہی سروائیول کی تو سروائیول کے لیے بچارے کیا کرتے ہیں سروائیول کے لیے کرتے ہیں کہ یہ بہت ساری اماؤن کی اندر کیا کرتے ہیں سپورٹس پروڈیوز کر دیتے ہیں اور ان سپورٹس کے اوپر یہ ایک ہارٹ پورٹ چڑھا دیتے ہیں جو کہ ڈرافٹ ریجسٹنٹ ہوتی ہے ٹمپریچر ریجسٹنٹ ہوتی ہے جو بھی ٹمپریچر ہو کنڈیشن جیسی بھی ہو پھر بھی یہ سپورٹس جو یہ ساری زندگی سپورٹس ہی بنا رہے گا اور جس طرح سے بارش وغیرہ آتی ہے تو یہ ہارٹ پورٹ کو ہٹاتے ہیں اور پھر یہ کیا کرتے ہیں سپورٹس جو دوبارہ پلانڈ میں کیا ہو جاتے ہیں کنڈوٹ ہو جاتے ہیں اس طرح سے اپنی لائف سائیکل کو اپنے سروائیول کو کیا کرتے ہیں مینٹین کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ اس مو ریگلیشن کا جو کمپلیٹ ٹاپک ہے یہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا آپ لوگ اس کو پڑھیں سمجھیں جہاں بھی پرابلم ہوتی ہے آپ کمنٹ باکس میں آ کے مجھے پوچھ سکتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ